جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیاپکٹ اپنے لیپ ٹاپ میں کیسے استعمال کر سکتے ہو بے شک آپ اسے اونلین یوز کرو بے شک آپ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر لو وہ آپ کی مرضی دونوں ہی انتہائی آسان چیزیں ہیں بس آپ کو ایک دو ٹیکنیکل چیزیں پتہ ہونی چاہیے وہ کیا کرنی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہر ایک چیز آپ کے کام کیا تو مزید ٹائمز ہے نہیں کرتے اور آج کے ویڈیو جلد سے شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا گوگل کروم پہ جانا اور وہاں پہ جا کے سرچ کرنا ہے کیاپکٹ ڈاٹ کام اور جناب انٹر کر دینا ہے اگر آپ کا لیپ ٹاپ اس کے سپیکس سلو ہیں یا آپ کا کمپیوٹر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کرو گیٹ سٹارٹ فر فری کر دو تو یہ کیا کرے گا مطلب آپ اون لائن ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہو یا پھر ڈاؤنلوڈ وینڈوز پہ جاؤ اس کو میں آپ کو انٹ پہ سمجھاؤں گا اگر آپ کا لیپ ٹاپ تھوڑا سا اچھا ہے تو آپ اسے لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہ آپ لوگ انٹ پہ دیکھ لینا کہ آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کیس طرح کرو گے لیکن ڈاؤنلوڈ کیے بغیر ہی استعمال کرنا ہے تو جناب اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے خیر انٹرنیٹ آنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی get start for free کر دینا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے جب آپ لوگ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس پورے کا پورا software کھل چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ اسے اپنا جو آپ کا project ہے یہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو لے کے آ سکتے ہیں فرض کریں یہاں پہ جو اپلوڈ ہے یہاں پہ جا کے میں کوئی اسے بھی ویڈیوز اپنی لے آتا ہوں فار ایکزیمپل میں اپنی یہ والی دو ویڈیوز ایمپورٹ کر لیتا ہوں اپنی کیاپکٹ والے project میں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں پہ ایک چیزو بتاؤں گی اگر آپ لوگ یہ اپنے لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو تو آپ کو یہ اپلوڈنگ بار بار کرنی نہیں پڑے گی آپ لوگ ایک ہی دفعہ ویڈیو کو اپنے project میں لے کے آوگے اس کے بعد اسے ایڈیٹ کرتے رہے لیکن اگر آپ لوگ اون لائن اس کو ایڈیٹ کرو گے تو آپ کا اپلوڈنگ کا تھوڑا سا ہو سکتا ٹائم لگے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوگا تو جناب یہ ویڈیوز ہماری ہو چکی ہیں project میں اپلوڈ اب ہم اسے کریں گے یہاں سے یہاں پہ ڈرائگ اینڈ ڈڈراب اگر آپ لوگوں کو کیاپکٹ موبائل پہ استعمال کرنا آتا ہے یہاں سے کوئی بھی کٹ لگائیں اس کو پکڑیں یہاں سے سپلٹ کریں ٹلیٹ کریں میوزک ایڈ کرنا تو جناب یہ رہا ہے آپ کا یہاں سے آوڈیو اپنا کوئی بھی میوزک استعمال کریں میں آپ لوگوں کو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بناتے ہو تو یہاں سے کوئی بھی میوزک استعمال نہیں کرنا ورنہ یوٹیوب پہ آپ کو کوپی ریٹ سٹرائک آ جائے گی اگر آپ لوگ اسی طرح سے سٹرائک ویڈیو کی بات بھی کرتا ہوں سٹرائک ویڈیو کا بھی سیم ہے آپ کو سٹرائک آنے کا حطرہ ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے کوئی بھی چیز استعمال نہ کریے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو سٹرائک آ سکتی ہے یہاں سے ایفیکٹس بھی آپ کو مل جائیں گے ٹرانزیشن بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے فلٹرز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے وہی بات آتی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ ہے تو آپ لوگ کو یہ چیزیں جلدی لوڈ ہو جائیں گی اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اس کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ فرض کریے میں اسے غلطی ہوئی ہے یہ مجھ سے ڈلیڈ ہو گیا تو آپ لوگ کنٹرول زیڈ کر کے اپنی اس کو انڈن کر سکتے ہیں اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی شورٹ کی ہے کنٹرول زیڈ جب آپ پریس کریں گے تو آپ کی غلطی ٹھیک ہو جائے گی میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بناوں کہ ہاو تو یوز گیپ کٹ ان لیپ ٹاپ لیکن یہ آج کا ٹاپٹ ہے صرف آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھانا اور اگر آپ لوگ اگلا ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بس پتا چلے گا کہ آپ لوگ اس طرح سے میڈیا میں جا کے اپنی ویڈیوز کو امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ ڈلیٹ کریں کوئی بھی اگر آپ کا فالتو پارٹ ہے یہاں سے سٹاک ویڈیوز یوز کریں آڈیو اپنا یوز کریں سیم طریقے سے ہی ٹیکس اپنا استعمال کریں جہاں مرضی پہ لگائیں آپ کے پاس بے شمار سے ٹیمپلیٹس پڑھیں ہیں سٹیکرز بے شمار سے آپ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایفیکٹس بے شمار سے پڑھے ہوئے ہیں ٹرانزیشنز فیلٹرز جو جی چاہتا ہے آپ کا وہ استعمال کریں اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں یہ ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ والے بٹن پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو جناب یہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ آپ اسے لاغ ان کریں لاغ ان کر لیں آپ اپنی کسی بھی ای میل جی میل آئی ڈی سے ٹھیک ہے لاغ ان کرنے کے بعد میں اس پہ اپنی ای میل آئی ڈی لاغ ان کر لیا ہے جناب اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں اس کو ایکسپورٹ دبا دیں اور یہاں سے اپنی ریزولیشن سیلیکٹ کریں کوالٹی سیلیکٹ کریں ہائی کوالٹی پہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا ہمیشہ سے 30 فریمز اس کے بعد فارمیٹ آپ اپنا رکھ لیں ایم پی فور اور اس کو ایکسپورٹ کر دیں تو جناب پھر یہ ویڈیو آپ کا ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے جو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 3 ڈاٹ ہے جو اس کے اوپر کلک کریں میں ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جناب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ لوگ اسے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں یہ پورے کا پورا جو بھی ایک قسم کا سوٹ فیر ہوتا ہے وہ آپ کے لئے لیپ ٹاپ میں یہ دیکھیں آ جائے گا آپ اس کو آف لائن انٹرنیٹ بند کر دیں اور اس کو یوز کریں جیسے مرضی لیکن انٹرنیٹ آپ کے پاس ہونا پھر بھی لازمی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر پہلے میں نے ایک ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے آپ لوگ بس سٹارٹ کریٹنگ پہ جائیں اپنی ویڈیوز لے آئیں اسی طرح سے ہی اور وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم نے ابھی اون لائن ایڈٹ کیا یہاں پہ بھی ہمیں وہی سارے فیچرز مل جاتے ہیں اب باری آتی ہے کیاپ کٹ کو کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کرنا کی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ اس بار آپ لوگوں نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ فور وینڈوز والے اوپشن پہ یہاں پہ آپ لوگ کلک کر دیں گے اس کو اور کیاپ کٹ کا پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے ڈاؤنلوڈز میں آ جائے گا وہاں سے اس کو کریں انسٹال جو اس کا سیٹ اپ ہے آپ لوگ اس پہ ڈبل کلک کر لیں اور جناب اس کو یس آپ کو انسٹال کرنے کے لیے اگری پہ کلک کرنا پڑے گا سارے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ایک سے دو منٹ لے گا اور یہ سب کے سب فیچرز کر کے انسٹال کر دے گا سٹارٹ ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹیسٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ اوپشن آئے گا اور آپ نے اس کو بھی کنفرم کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جناب آپ کا کیاپ کٹ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے اب آپ لوگ کریں اس کو سٹارٹ کریٹنگ پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا کیاپ کٹ ہے جو جس طرح سے بھی آپ کو ہر چیز کا آپشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اوپن ہو کے آپ کے سامنے آجے گا آپ امپورٹ پہ اپنی ویڈیوز امپورٹ کریں آڈیو امپورٹ کریں ڈریک اینڈ ڈڈراب کریں اپنی ٹائم لائن میں یہاں سے آپ کچھ بھی کریں پلے کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو موبائل پہ کیاپ کٹ استعمال کرنا آتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی یہاں سے آپ ایڈٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی شکل کریں آپ یہاں سے آڈیوز کا چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایفیکٹ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ آڈیو کا ٹھیک ہے وہی جس طرح سے آپ لوگ موبائل میں استعمال کرتے ہیں سیم ٹو سیم چیز آپ کو لیپ ٹاپ میں بھی مل جائے گی اور پھر جناب آپ اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹائٹل آپ نے دینا ہے اپنی ویڈیو کا اس کے بعد ایکسپورٹ لکیشن دینی ہے آپ نے کہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے بعد ریزیلٹ آپ نے فل ایش ڈی کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے جناب ریموو وارٹر مارک پہ کلک کریں تاکہ کیاپ کٹ کا کوئی وارٹر مارک یا کوئی بھی لوگو ہماری ویڈیو میں نہ آئے تو جناب یہ جب آپ کلک کرتے ہیں اس کو تو یہ کہتا ہے ہمیں سائن ان کرو اپنی آئی ڈی بہشک فیس بک سے کرو جی میل سے کرو ٹک ٹاک سے کرو تو میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ آپ اپنی جی میل سے آئی ڈی سائن ان کر لیں تو میرے جو جی میل والی آئی ڈی ہے میں نے اس کو سائن ان کر لیا سائن ان کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی آئی ڈی سائن ان ہو چکی ہے یہاں سے آپ اس کو اپن کیپ کٹ پہ کلک کر لیں ایکسپورٹ والے بٹن پہ آپ لوگ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ کا ویڈیو ایکسپورٹ ہو کے آپ کی اسی جگہ پہ چلا جے گا جہاں پہ آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آیا ہوگا بے شکاب اس سے آپ اونلین یوز کرو یا ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لیپٹاپ میں ہی رکھ لو وہ آپ کی مرضی تو آج کے لیے یہی تھا اور یہاں پہ جاتے جاتے میں یہی کہوں گا ہمیشہ انگیت رہا کہ ویڈیو اپسند آنے کے صورت میں لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیں ویڈیو اگر آتی ہے آپ کو زیادہ اپسند تو دوست کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تخلیہ